مصر کی بیٹی زینم الغزالی دو جنوری 1917 کو پیدا ہوئی آپ ایک مصری کارکن اور مسلم ہومن ایسیسیشن کی بانی تھی آپ کے والد نے الہزر یونیورسٹی سے ازاد مذہبی ساتھا اور کارٹن مرچن میں تعلیم حاصل کی انہوں نے آپ کی اصلاح فضائی کی کہ وہ اسلامی رانما بننے کے لیے نصیبہ بنتقاب کی مثال لیں کہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ عود کی جنگ لڑی تھی زینم الغزالی نو امریکہ دورانی کچھ عرصے کے لیے مصری فیمینس یونین میں رہی اور بہت جلدی اس نتیجہ پر پہنچ گئی کہ اسلام ہینے خواتین کو ہندانی قرآن کے دور دیئے ہیں صرف اٹھرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے اس اسیسیشن کی بنیاد رکھی جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت تک جب ملک کے سرکاری احکامات کے ذریعے اس کو تحلیل کر دیا گیا تب تک اس کی ملک بارمی ربنیت تیس لاکھ تک پہنچ گئی تھی ناظرین اکرام جبکہ ایک طرف زینم الغزالی نے مسلم مومن اسیسیشن قائم کار رکھی تھی بلکل اسی طرح حسین البانی مسلم برادر ہڑ کے بانی تھے حسین البانی نے الغزالی کو اپنی تنظیم میں شامل کرنے کے لئے مدہو کیا لیکن انہوں نے اس دعویٰ سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی اس خود مختاری کو برکار رکھنا چاہتی تھی تاہم الغزالی نے حسین البانی سے ذات کی مفاتاری کا علف دیا اور یہ محسوس کیا کہ خواتین کی ازادی معاشی حقوق اور سیاسی حقوق کو زیادہ قریب سے حاصل کیا جا سکتا زینم الغزالی نے ایک ایسی نصوانیت کو فروغ دیا مفتری طور پر اسلامی تھا وہ اسلام اور قرآن مجید کے عملی علم کے ذریعے حادث سیکھنے کے تصور پر یقین کر دی اور یہ محسوس کیا کہ خواتین کی ازادی معاشی حقوق اور سیاسی حقوق کو اسلام کے بارے میں زیادہ تفہیم کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے الغزالی کا یہ بھی حیال تھا کہ عورت کی بنیادی زمداری گھر کے اندر ہی ہے لیکن یہ کہ وہ سیاسی زندگی میں حصہ لینے کا موقع حاصل کرے اگر وہ اس کا انتخاب کرتی ہے ابن تلون مسجد میں ان کے ہفتوار لیکچروں میں خواتین کی تداد تین ہزار تک ہو جاتی تھی جو کہ سال کے مقدس مہینوں میں بڑھ کر پانچ ہزار تک ہو گئی خواتین کو سبق پیش کرنے کے علاوہ اس انجمن نے ایک رسالہ شائع کیا جتیم خانے کی دیکھ بال کی غریب خندانوں کو امداد کی پیشکش کی اور خندانی تنازعات میں سالسی کی اور مطالبہ کیا کہ مصر بھی قرآن کا مطالبہ کرے کچھ علماء اکرام جیسے لیلہ احمد مریم کوک اور ام قسم زمان کی دلیل ہے کہ الغزالی کے اپنے اقدامات فاصلے پر کھڑے ہیں معزیز دوستو ان سکالرز کے نزدیک بہت سارے لوگوں میں اس کا کیریئر ایسا ہے جو روایتی نوعیت کے علاوہ گریلو طبقوں کی مخالفت کرتا ہے جبکہ ان کے الفاظ انٹرویوز اشاہتوں اور خطوط میں جو خواتین کو بڑی حد تک بیویوں اور ماں سے تعبیر کرتے ہیں وعدات اور مہاشی سرگرمیوں کے درمیان تصادم ظاہر ہوتا ہے اور میرا اسلامی کام دوسری طرف اور یہ کہ مجھے معلوم ہو کہ میری شادی شدہ زندگی دعوت کی رہا پر گمزن ہے اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کو پھر ہم میں سے آر ایک کو اپنے اپنے راستے پر چلنا چاہیے میں آج آپ سے یہ جدوجیت میرے ساتھ بانٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کا میرا حق ہے کہ اللہ کی رہا میں مجھے جہاد سے باز نہ رکھیں ایک مرد اور عورت کے مابین مکمل اعتماد ایک ایسی عورت جس نے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں اللہ اور دعوت کو اپنی پوری زندگی بخشی نظرین اکرام عورت کی صحیح کردار کو اپنے بیان کردہ اعتقاد سے اپنی استثناء کا جواز بیش کرتے ہوئے الغزالی نے اپنے ہی بچمن کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا اس بے سمجھی ہوئی بے وفائی پر الغزالی کا پورا کمبہ ناراض تھا لیکن الغزالی اس کے وفادار رہے 1949 میں حسن البانی کے قتل کے بعد الغزالی 1960 کی دہائی میں مسلم برادر ہڈ کو دوبارہ منظم کرنے میں معامل ثابت ہوا جبکہ دوسری جانب 1965 میں اپنی ہی سرگرمیوں کے الزام میں انہیں 25 سال کی سخت مشکت کی سزا سنائی گئی لیکن انور صدیات کی صدارت میں 1971 میں انہیں رہا کر دیا گیا نظرین اکرام قید کے دوران زینم الغزالی اور مسلم برادر ہڈ کے ممبروں پر غیر انسانی تشدد کیا گیا الغزالی کو صدر نظیر پر قتلانہ حملے کا اطراف کرنے کے لیے کتوں کے ساتھ ایک سیل میں بھینک دیا گیا جیل سے رہائی کے بعد الغزالی نے مسلم برادر ہڈ کے رسالے کے لیے درست عدیس کا کام دوبارہ شروع کر دیا اور انہوں نے جیل میں اپنے تجربے پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب کو Days from My Life کے نام سے انگریزی میں بھی شائع کیا اور آخر کار تین اگست دوزار پہنچ کو حالک ایک اگلی ویڈیو کیسے ٹاپ اپ پر چاہتے ہیں اپنی آرہ سے ضرور لگا کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے ارتیر کے لنگوں کو خوب حیر رکھئے اللہ آنے کے بعد